سلام علیکم ورز ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل پر ہی ریاکشن کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے خیر آفیت سے ہوں گے جو الحمدللہ بھی ٹھیک اللہ تعالیٰ آپ کو رمیتنے زمان میں رکھیں آمین سمامین ریسید واقسات آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور جو ہمارے چینل پر نیو ہیں ان سے ریکویسٹ ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پرس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ تک پہنچتا ہے اعوذ باللہ من شدوال الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دو جی ماشاءاللہ سے ٹائم رہ گیا ہے تھوڑا افتاری میں تھوڑا تو نہیں ابھی دو گھنٹے رہ گئے ہیں تو بس اس وجہ سے ہمارے گھر میں جو کام چل رہا تھا ساتھ میں اس کا بھی تھوڑا سا دیکھنا ہوتا ہے تو اس وجہ سے ابھی جنہوں نے مجھے کہا تھا کہ آرجم ایوش اور اس پر بھی بات کریں تو جی سونی اور آرجم ایوش دونوں پر میں بات کروں گی کیونکہ ابھی صرف یہی ہے کہ ہم دو تین ویڈیو بنا سکتے ہیں پروپر افتاری ہوتی ہے سہری ہوتی ہے اور ماشاءاللہ سے ایک دو بندے کے روضہ نہیں ہوتا ماشاءاللہ سے پوری فیملی میں روضہ ہوتا ہے تو پھر اسی وجہ سے اتنی لمبی سہری اور اتنی افتاری ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے تو جی ہر ویڈیو پہ میں کمنٹ پڑھ رہی ہوں کہ فلسطین کے لیے دعا کریں تو جی ہماری ہمیشہ سے امت مسلمان کے لیے دعا بلکہ کائنات میں جہاں بھی جس انسان پر بھی ظلم تشدد اور اللہ پاک انہیں امنی عفض و امان میں رکھی اور ہمارے فلسطین بھائیوں کو اور کشمیری بھائیوں کو جہاں جہاں ہمارے مسلمان چکیوں میں پس رہے ہیں اللہ پاک خود اپنی مدد فرمائے کیونکہ انسان انسان کی مدد نہیں کر سکتا صرف اللہ ربے برکت ہی انسان کی مدد فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے آمین سم آمین امبر جو ہے نا وہ دیکھے کچھ بھی نہیں لگی کیونکہ وہ آج کل کی بچی ہے آج کل کی لڑکی ہے نہیں نہیں شادی ہوئی تھی تو اس کا اس عورت کو دیکھ کے جہاں یہ مچھلی والا ہے کے پاس گئی اور مجھے سمجھ نہیں آئی روزے میں کس طرح لوگوں کے پاس آؤٹنگ کے لیے ٹائم ہے ہم لوگ کہہ رہے ہیں روزہ رکھیں اور اپنے جو تھوڑے بہتے کام ہیں وہ نفٹا ہے اللہ پاک کی عبادت کرے کیونکہ رمضان و مبارک میں اس عبادت کا زیادہ سواب ہو جاتا ہے اور ہر بندے کا یہی ہے مشن کے ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمتے لوٹے اللہ کا قرب حاصل کریں اور یہ عورت ہر روز کہیں نہ کئی آؤٹنگ پر نکلی اور کسی نے ان کی مطلب فین کے گھر یہ گئی ہے تو وہاں جا کے جی انہوں نے کہا پلیز آپ ہمارے لیے کہیں جس طرح ان کی سپورٹ کریں مری تو اس عورت نے یہ نہیں کہا تو آپ کو کہ پتہ میں کس طرح اس منزل پر آئی ہوں میں نے کیا کہا میں نے بڑے لوگوں سے یہ گالیاں سنی یہ کی اور میں نے بیٹی کا نقصان کیا اور یار کس کو نہیں پتا ہر بندے کو پتا اگر آپ ان کو جس طرح یہی کہہ دیتی کہ جس طرح آپ نے میری فیملی جس طرح مجھے پیار دیا ان کو بھی اس طرح پیار دیں تو بات ختم ہو جاتی کس کو نہیں پتا آپ یہاں کس کس حرکتوں کے ساتھ یہاں تک پہنچی ہیں اور آپ بڑی گوڑی لال لگام آؤ بچو کر اسلام اور اب کمنٹ آیا ہوا تھا کہ اپنا مو دیکھو اور اپنی ہاتھ دیکھو کیونکہ ہاتھ کالے اور مو چٹا گورا کیا ہوتا اور بغیر دپٹوں کے رمضان المبارک میں بھی وہی حرکتیں کہیں چادر تو کہیں بال پھیلائے ہوئے کبھی کچھ کبھی کچھ تو وہاں یہ مچھلی والے کے پاس گئی ہے تو وہاں جا کے اس کا کبھی پکڑ کے وہ چھانا کبھی مچھلی فیش پر آئی کرنے لگی کبھی کچھ کبھی کچھ تو میں نے کہا اچھا جی یہ ساری یوٹیوبروں کو عادت ہے کہ ہم نے کچھ نہ کچھ کر کے دکھانا تو وہ تو بچی ہے جی پھر اس کا تو حق بنتا ہے اس کی تو نینے شادی ہوئی تھی اور وہ اس سے بہت کم عمر کی لڑکی ہے تو پھر جب یہ ایسی حرکتیں کر سکتی ہے تو اس کا بھی کرنا بنتا تو چھے کسی نے کمنٹ کیا ہوا تھا کہ آپ اپنے آپ کو دیکھیں اور اپنے عدبن کو دیکھیں تو وہ تو بہت چھوٹا ہے اس سے عمر کا تو پتہ نہیں وہ بچارہ اس کے بلاوے میں کس طرح آیا ہوگا جس کی خاطر اس نے پانچ بچوں کے باپ کو چھوڑا ہے اور بچوں کو لے کے چھوٹ چھوٹے بچے ہیں اور اس کا خود چینل ہے اور ان کو اس نے کاموں پر لگایا ہوا ہے تو ہر ماں کی کوشش ہوتی ہے کہ میرا بچہ اچھی سے اچھی سٹڈی حاصل کرے بلکہ چھوٹے بچوں پر زیادہ فوکس ہوتا ہے اگر آپ میرے میری بات کریں میرا فرحان نہیں پڑ سکا کیونکہ وہ سیدھا سادھا بندہ ہے اللہ لوگ بندہ اس کو تو گنتی کا بھی نہیں پتا تو مجھے پتا نہیں یہ کتنا دکھ ہو گیا کیونکہ بڑے بچوں کو میں نے اچھی تعلیم دلوائی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اللہ کے برکت سے لیکن وہ میرا بچہ ہے اس کو یہ بھی نہیں پتا دس بیس کیا ہے وہ بچارہ سودھا لینے جاتا ہے نا ہم سے پورا ڈیٹیل لکھوا کے جاتا ہے جی طرح ہمیں ایک خاطر لکھ کے بہیتے ہیں اس طرح تو مجھے سمجھ نہیں ہے یہ ماں پیسے والی ہو کے بھی اپنے بچوں کی زندگی کو کہاں لے کے آئے مجھے اس کی یہ باتیں بہت بری لگی ہیں تو جی آگے آتے ہیں سونیا اور وسیم کی لڑائی میں تو دیکھیں مجھے پتا اس وسیم بھی چھوٹا ہے سونیا بھی چھوٹی ہے ہاں لیکن یہ ہے کہ اس کی بہنیں بھی مطلب ٹک ٹک پر یہ کچھ کر رہی ہیں اس کی بیوی بھی یہ کر رہی تھی تو میں آپ کو یہاں ایک بات بتاتی جو شہر ہوتا ہے نا وہ بیوی کا زیادہ دفاع کرنا چاہتا ہے کیونکہ بہنوں کو وہ نہیں روک سکتا کیونکہ وہ کسی کی اعمال کیت ہے اس کی بہنوں کو وہ اپنی کو نہیں روکتا یہ غریب سے لوگ ان کے جا کے کچن دیکھ لیں ان کے گھر دیکھ لیں تو کہاں سے یہ یوٹیوب سے جو مانگ مانگ کے لوگوں کی مدد کرنے کے لئے مانگا جا رہا وہ اپنے گھروں پہ لگایا جا رہا یا جو آج گال ٹک ٹوک پہ سلسلہ چھڑ چکا ہوئے یہ لوگ بیٹھ کے پوری رات اپنے عورتوں کو یہاں بٹھا کے جو سونی ارکتے کرتی سیم وہی حرکتیں وسیم کی بہنیں کرتی ہیں وہ جو عورت ساتھ میں بیٹی کو بھی لے کے بیٹی ہوتی تھی وہ جو اس کی فیروضہ بہنیں وہ جو اس کی دوسری بہنیں وہ ان کے گھر دیکھ لیں ان لوگ نے یہاں سے بنایا تو ہو سکتا تھوڑا سا اس کو غیرت آگئی ہو کہ میری بیوی ایسی عرکت نہ کرے یا جس طرح وہ کوینداروں نے عرکت کی ہے کہ کہیں یہ میرے ہاتھ سے نہ نکل جائے تو اس نے سوچا بھی ہوگا کہ میں اس کو تھوڑا کنٹرول کرلوں لیکن یہ کنٹرول ہونے والی چیز نہیں ہم اس کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں پورے گھر پہ اس کی حکمرانی اس نے چھوٹی چھوٹی بھتیجیوں کو کی جگہ پہ جوے پہ لاکے بٹھا دیا ہے تو اب یہ آگئی اپنا گھر خراب کر کے ان کے پاس کے جی اب میں ان کا خیال رکھوں گی تو پہلے کہاں تھی پہلے جب اپنی ساری کمائی تو وسیم کو پکڑا رہی تھی اس وقت تجھے شرم نہیں آ رہی تھی کہ میرا بھائیوی جس کو اس کی بیوی پاگل کر کے چلے گی ہے تو پہلے میں ان بچوں کو دیکھ لوں پھر اپنے لئے تو ساری زندگی کماتے رہنا اب پھر تو آگئی ہے ڈرامر چاہ کے تو مجھے بہت پتہ ہے جب پہلے بھی ان کے لڑائیاں ہوئی تھی تو وسیم نے اس کو ایک تھپڑ مارا تھا اور یہ آگئے سے گلے پڑ گی تھی تو اس نے اس کو بہت مارا تھا وسیم کو تو ہمیں ہر چیز کا پتہ ہوتا کیونکہ ان کے گاؤں کے لوگ ہمیں سارا کچھ بتاتے ہیں کہ یہ کس قسم کی عورتیں ہیں یا اپنے شوروں کے ساتھ کیا کرتے ہیں تو بلکل ان جیسے شوروں کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے پہلے ہوتا تھا عورتیں کام کرتی تھی دفتروں میں بیٹھ کے جا کے کام کیا سکول میں ٹیٹر بن گی نرس بن گی آیا بن گی کچھ بھی اب تو گھر گھر میں یہ جو جوب بن گئی ہے ہر عورتیں ٹک ٹاک پہ آ کے بیٹھ گئی یوٹیوب سے بھی اٹھ کے ٹک ٹاک پہ آ کے ہر بندے کے ساتھ اچھا میں رات کو ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی جس میں بتایا جا رہا تھا یہ جو کیون دارو ہے نا اس کے حضبن نے بتایا کہ وہ جس کے ساتھ اب اس نے بھاکے شادی کیا نا وہ بندہ اس کو بہن کہتا تھا اور یہ اس کو بھائی کہتی تھی آگے سے وہ بہن کہا ہے نا کہے جس طرح یہ ان کو بیٹھی ہوئی دل بنا بنا کر چمیاں دے رہی ہوتی اور کہہ رہی ہوتی ہے ہمارے بھائی ہیں بھائی ہیں تو کئی تو ان کو یہ کہتے ہیں آپ جیسے ہماری بہنیں نہیں ہیں ہماری بہنیں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں تو اب اس اور کو تو بیچارے کو یہ پتا اب یہ بھائی بنا کر بیٹھی ہوئی ہے اس کو تو نہیں پتا کہ یہ بھائی بعد میں کیا ہو جائے گا یہی بھائی کل کو لور بان جائے گا یہ بندہ ہی تنا پیسہ پھینک رہا ہے تو کیا ہو گیا ہو سکتا ہے مسیم کو یہ ڈر پڑ گیا ہوگے کہیں مجھے یہ چھوڑ کے نہ چلی جائے اور اگر چھوڑ کے جاتی ہے تو یہ جو پیسہ پوسہ لگایا ہوا تو گھر ہو سکتا ہے بیچ کے تو وہ حصہ لینے پہ آ جائے کیونکہ جب وہ عورتیں خود کماتی ہیں تو پھر ان کو بہت حمد ہوتی ہے تو اس نے تھوڑا ہو سکتا ہے اس کو روکنا چاہا ہو لیکن یہ رکنے والی چیز نہیں تھی تو جی جو باتیں رہے گی انشاءاللہ وہ اگلی ویڈیو میں کریں گے اپنا بہت طرح خیار کے دعوے میں یاد رکھے گا آپ ہماری دعوے میں رکھے مارے ساتھ ہوتے ہیں اللہ حافظ